بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وضائف کی دنیا میں آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مقروض ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایسی بیماری کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے یا وہ بیماری ان کی جان نہیں چھوڑ رہی تو ان لوگوں کے لیے نہائیت ہی امدہ مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو وہ وظیفہ کیا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل امران اسلامک سٹوڈیو پر پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کا ہمارا وظیفہ بہت ہی امدہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی ایک صورت کا وظیفہ ہے وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد مسلح رسول پہ بیٹھ جانا ہے اور پھر تین بار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے جب آپ آقا کائنات پر درود پاک بھیج لیں گے تو انشاءاللہ درود پاک سے ہی آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی لیکن درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ درود پاک کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی صورت سورہ اخلاص اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص جس وقت آپ 41 بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پھر تین بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک بھیجنا ہے تو معزز خواتین و حضرات اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اس توڑے سے پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی پی لینا ہے اور اس مریض کو بھی پلا لینا ہے جو مریض جس کا وہ مرض دور نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جو مشکل ہے اس کے لیے بھی دعا کر لینی ہے تو ایسے ہی امدہ وظیف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس وظیفک ساتھ تب تک کے لیے